ہمارے جان صاحب جو مطالبہ ہے سٹوڈنٹس کا کیا وہ جائز ہے چونکہ اس کے اوپر پرویز ہڈبوئی صاحب نے بھی لکھا انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ آن لائن ایجیمز کریں گے تو یہ بھی ایک رسک ہے کہ سٹوڈنٹس چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں چیٹنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور کئی سٹوڈنٹس آپ کے ایسے بھی ہیں اور پچھلے پورے سال وہ اعتجاج کرتے رہے کہ جی ان کے پاس 3G 4G ہے ہی نہیں کئی علاقوں کے اندر جی پرویز ہڈبوئی صاحب کا جو آرٹیکل ہے وہ بہترین آرٹیکل ہے میں خیال اس کو سب کو پڑھنا چاہیے منسٹر صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے انہوں نے جو پوری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کالٹی آف ایڈوکیشن بہت خراب ہو چکی ہے کالٹی آف تیچنگ جو ہے بہت خراب ہوئی ہے اور کووڈ کے اندر پورے سال یہ تیاری نہیں کی گئی کہ کس طرح سے ہم میار کو بہتر کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس مارٹس سے چیخ رہے تھے کہ میار بہت خراب ہے گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہوئے یہ تو میں فالو کر رہا تھا پنجاب سملی کے سامنے مظاہرے ہوئے کہ جی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہی اب سوال سارا یہ آ رہا تھا کہ بلکل اگر آپ اگر آپ نے آن لائن پڑھایا ہے تو آپ کو آن لائن اگر آپ اگزیم کرتے ہو تو اس کے اندر فائدہ یہ آتا ہے کہ آپ اپنے اگزیم قوشنز کو ذرا کنسپچول بیس کر دو ہم کیوں ابھی تک سے رٹے کے پیچھے لگے رہے ہیں ہم کیوں اس طرح کے قوشن پیپرز بنا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ چیٹ کر لیں گے آن لائن یہ آپ نے پڑھایا نہیں اگر تو آپ خود مانتے ہو کر نہیں پڑھایا تو ایدھر آپ لوگ کی فیس کم کریں یہ ان کی ڈیمانڈ ہے یہ پورا سال فیس دی ہے کیونکہ اگر بچے فیل ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈبل فی چارج کرو گے یہ ایک سینیکل کیلکولیشن ہے پائیوٹ مافیا کی کہ ڈبل ٹرپل فیس چارج کریں گے جو بچے فیل ہوں گے ان سے یا اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنی کالٹی آف ایڈوکیشن امپروف کرو یا آپ ہوم بیسٹ اسائنمنٹس اس طرح کی دو جس طرح سائی دنیا میں اس وقت مل رہی ہیں راجہ یاسر صاحب یہ ایک میڈل گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے ہمار علی جان صاحب نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں بلکل اہود بھائی صاحب بڑے سکولر ہیں اور بڑی درست بات انہوں نے کی ہے اور اس پہ جو آن لائن ایڈوکیشن ہے یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں دو رائے نہیں ہیں کہ we were not ready for it اور مختلف یونیورسٹیز کے مختلف سٹینڈرڈز تھے ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ایک فیڈرل ادارہ ہے اور ایک کمیشن ہے ان کی یہ رائے تھی کہ جو یونیورسٹیز اس کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں وہ آن لائن کریں جو نہیں کر سکتی ہیں وہ فیزیکلی بلاگ اسائنمنٹس دے دیں اور یونیورسٹیز کو انڈیپینڈنٹس دی اس لیے جاتی ہے کہ اپنے حالات کے مطابق فیصلے کریں ہوگا کیا آپ نے کچھ سوچا ہوگا راجہ صاحب کہ کیا آپ نے ان کی فیسز ماف کرنی ہے پچاس فیسز جسائی کہہ رہے یا اگلی سمیسٹر پہ ڈال دیں یا آن لائن کلاسز کو کنسیپچول کر لیں سوچ رہی ہے کچھ حکومت اس کے بارے میں دیکھیں یہ جو پرابلم ہے یہ ایک پریمیٹ یونیورسٹی کا اس کے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ پرابلم ہے یہ تمام یونیورسٹیز کا پرابلم نہیں ہے پنجاب میں پچاس یونیورسٹیز ہیں اور کسی بھی سرکاری یونیورسٹی صرف ایک باولپور سے مجھے شکایت آ رہی تھی اور اس کو میں نے اینڈل کر لیا تھا پہلے دینی یہاں تک تو نوبت ہی نہیں آئی ان کی تو یہ پرابلم بیسیکلی ایک نیجی یونیورسٹی جو لاہور میں بیست ہے اس کی اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہے اور ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہے وہ صرف جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھتا ہے اور یہ جو بچے اس وقت اریسٹیڈ ہیں طالب علم آپ تو یوت کی پارٹی ہیں جو سٹوڈنٹس اس وقت اریسٹیڈ ہیں بات یہ ہے کہ ان کو ان کی بھی فیملیز ہوں گی وہ بھی ایک پارٹی ہیں ان کو یہ رائٹ ہے کہ یونیورسٹی کے خلافی شکایت درج کرائیں جو بیٹل دیر اون بیٹلز ٹھیک ہے جی یہ آپ کا پوائنٹ آگیا جی ہمارے لی جان صاحب کنلوڈنگ ریمارکس پلیز میں ایک بات یہاں پہ کر دوں کہ یہ ایچی سی جو ہے یہ پاکستان کا ہی ایچی سی ہے جو چیئرمن ہیں وہ آنسربل ہوتے ہیں پرائم منسٹر کو اور پنجاب کے آنسربل ہوتے ہیں چیف منسٹر کو افکورس یہ گورنمنٹ اس میں انٹیوین کر سکتی ہے اور یہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ کہنا بلکل نامناسب ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بے یاروں مددگار ہیں خود ہی کر لیں وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارا اساسہ ہیں ایک بہت بڑا بہران تعلیمی نظام کا سامنے آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھائی سے بلکل بیگانے ہو چکے ہیں یوریورسٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ فیس چارج کر رہی ہیں طلبہ کی بات نہیں سنی جاتی جب طلبہ اب کوئی بات کرتے ہیں تو ان پر لاتی چارج ہوتا ہے انہیں کرمیلائز کیا جاتا ہے یہ سارے بہران ہمارے سامنے آگئے ہیں یہ سیاسی بہران بھی ہیں یہ سماجی بہران بھی ہیں کل کو معاشی بہران بھی بنیں گے زبیر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے راجہ صاحب میری بات سنیں کل شہبازگیر نے ٹویٹ کہا تھا کہ سٹوڈنٹس کو کچھ نہیں ہوگا یہ دونوں پارٹنگ کو کچھ نہیں ہوگا کل رات یہ پھر کون سے کہاں پہ یہ سارا ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جو سٹوڈنٹس گریفتار تھے ان کے خلاب ایک بغاوت کے اور سٹیٹس میں انوال ہو کے ان پہ ایف آئی آر لانچ کیا گیا پھر اس کے بعد صبح ایک تفتیشی افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک تفتیشی وہاں پہ جج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں لکھے دے دے کہ تین دن ہم اس کو پنشمنٹ دے دے میں کہتا ہوں کہ یہ یوت کے نام پہ بنی ہوئی یہ حکومت میں ایک طلبی لمحوں کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پہت آپ لوگوں نے جیب بر لیا خدا کے واسطے آپ کے بھی گھر میں بچے ہوں گے آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی وہ بھی اسی طرح اللہ نہ کرے کبھی یار و مددگار ہو ہم بے یار و مددگار نہیں ہے ہم پہ پوائنٹ سکورنگ آپ نہ کرے کہ کل آپ سیمپتی دکھا رہے تھے پھر رات کو لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف آپ لوگوں نے ایف آئی رین لانچ کیے خدا کا واسطہ ہے اور جیب برنا چھوڑ دے ہم پہ کچھ رحم کرے کتنا چھوڑ ہمارا بہا ہوگے اور اس مل کے کتنا پہ پوائنٹ آگے آپ کا پوائنٹ آگے اور تو رکھائے کرنے کے ہم سارے سٹوڑنٹ آپ ہمارے